ظلہ گاندربل کے نواباغ علاقے میں بکھری کچھری کی موجودگی سے مقامی لوگ پریشان کچھری کو فوری طور پر ہٹانے کا کیا مطالبہ نواباغ کے لوگوں کے بقول بہت سے علاقوں کے لوگ گاڑیوں میں کچھرا یونانی میڈیکل کالج اور اسپدال کی نزدیک جمع کرتے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف یہاں کا ماہولیاتی نظام خراب ہو رہا ہے بلکہ یہاں کے لوگوں کی صحت پر بھی اس کے منفی اثرات پڑھ رہے ہیں واضح رہے کہ یہ مسئلہ ہم نے پچھلی بار بھی ارباب اقتدار کی نوٹس میں لایا تھا لیکن تب سے اب تک اس پر کوئی دیان نہیں دیا گیا یہاں کے لوگوں نے ظلہ انتظامیہ گاندربل، تیسیل انتظامیہ واقورہ اور گاندربل پولیس سے مداخلت کی اپیل کی ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھرے کی وجہ سے یہاں کتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو یونانی میڈیکل کالج اور اسپتال جانے والے طالب علموں اور مریضوں کے لیے خطرے کا باعث ہے پیش ہے گاندربل سے احسان یوسپ کی یہ خصوصی ریپورٹ یہاں پہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ پیش آیا ہے ہمارے گاؤں ناوراگ میں مسئلہ یہ ہے کہ سارے یہاں جو بھی یہ علاقہ ہے یہ بہت ہی بڑا علاقہ ہے اس میں واقورہ، بادامپورہ، زازنا، ناوراگ، بٹیونہ بہت بڑا علاقہ ہے جو بھی یہ کوڑا کچھرا ان کو جمع ہوتا ہے یہ سب جمع کر کے گاڑیوں میں بار کے ہمارے گاؤں میں ڈالتے ہیں یہاں یونالی میڈکل کالیڈ نوابا گاندربل بھی ہے اسی کے ساتھ ہماری ایک زمین ہے وہاں پہ ڈالتے ہیں اس سے ہمیں بہت ہی بڑی پرابلم ہو جاتی ہے یہ ایک شرم ناک واقع ہے میں پور زور مضمت کرتا ہوں میں ڈیسی صاحب گاندربل سے اپیل کرتا ہوں ہمیں اس مشکلات سے نکارے ہم نے اپنے گاؤں کے پنچ صاحب سے نزیرحمد باٹ ویڈیو صاحب سے گزارش کی تحصیل داری واقورہ صاحب سے گزارش کی کہ ہمیں اس مشکلات سے نجا دلائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ صاف سترہ رہنا چاہیے کیونکہ اس کا اثر جو ہے ہمارے سکول بچوں پر اور یونالی میڈکل کالیج پر بھی پڑتا ہے صاحب سے نکارے یہ نواباگ روزاں جو ہے یہ زمین ہے یہ موڈی جانون سوڈ بار سوڈ سوڈ اللہ رہے ہو کہ پر انگیو آگے یہ بازان پور نواباگ باٹیو وکور یہ بیلو آسف بیلو صونتی ملاوز تس ایڈا سابس مونا ستنے باستنے سوڈ باستنے سوڈ باستنے سوڈ ممیج ممیج مجھے دواغ طاق شکریہ مجھے دواغ جانسی مجھے دواغ جانسی شکریہ 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 مجھے دواغ بیڈیو سید صرف اگر سوچ بار کرو ساپ سوری کرو میرا نام نظیر ہے تو ہماری یہاں پر یہ فراوڑی میک ہے ابھی میں آج سیدنگا سے آرہا تھا بہت پاکی ویڈیو بھی ہے کہ وہاں سے ہماری آنٹ جو ہمارا حسپیٹر اس کے پیچھے سے یہاں پورا ڈسٹی بھی انڈالتے ہیں جو گاڑیوں میں لاتے ہیں سارے علاقے کے لوگ آتے ہیں اور اس گاڑیوں میں لاتے وہاں سے ڈالتے ہیں تو ریسلی جب میں نے گاڑی والی کو پوکڑا آندے سوپا میں نے اسے بولا آپ یہاں پر ٹیسٹر کنگ ڈالتے ہیں اس نے بولا کہ مجھے بیڈی سا آپ وہاں پر واکو رہنے ہیں اور یہ جو یہاں پر پانچ سے ساتھ پچ اس نے بھی مجھے بولا کہ اس میں ڈالو یہ آندے ریکارڈ اور میرے پاس ویڈیو بھی ہے جو میرے گاڑی کو اس ٹیسٹر کنگ ڈالتے ہیں تو اس پر سے بولا اب کیا فرابلم ہے کہ ہمارے یہاں جو بچے پڑھنے آتے ہیں جیسے یونیس اس میں یہاں پر ٹریننگ بچے وہ آتے ہیں اور دوسری پر ہمارے ہیں ہمارے بچے سکول جاتے ہیں کہ وہ سکول لگ بک وہاں پر آندے سے بڑھا اب جاؤ گی بھی ہزاروں کتے وہاں پر ہوتے ہیں ایک تو نہیں چالیس پر ہزاروں ہوتے ہیں پورے علاقے کتے وہاں پر آتے ہیں ہمارے لئے بہت پرابلم ہیں یہ نہ ہم یہاں سے کوئی بھی نہیں جیسے صبح کوئی نکلتا تھا نکل نہیں ڈیو ٹی بھی بڑھا نہیں جا سکتا یہی پرابلم ہیں ہمارے لئے بھول ہم آپ کس کے پاس جائے ہم تو دیس صاحب سے اپیر کرتے ہیں اس پر کاروائی کی جائے کہ ہمارا کوئی سنتا نہیں ہے جب پانچیا سر پچ کو یہاں پر بولتے ہیں ہمارا آرڈر یہی ہے یہ ہر علاقے کا جو بھی یہ ڈسٹ جمع کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ میدان میں ڈالتے ہیں ہمارے سکول کے پاس ڈالتے ہیں ہمارے بجے بھی بیمار ہو جائے گی جیسے کالج بھی وہاں پہ وہاں پہ ان پہ کیا اثر پڑ جائے گی یہ سوچنا ہے نا ہم یہ چاہتے ہیں اس پہ کاروائی ہونے چاہئے جو بھی یہاں پہ حکام سے پہنچانا چاہتے ہیں جیس صاحب ہے وہ موقع پہ آئے اس کو دیکھیں ہمارے پہ بہت پرابلم ہیں یہ بہت زیادہ پرابلم ہے